بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عالی صلی اللہ علیہ وسلم دوستو آج جو بزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہو وہ بہت عام بزنس آئیڈیا ہے اور ہر جگہ پہ یہ چیز واقع ہوتی ہے یہ کریانکہ سٹور جنرل سٹور یہ آپ نے ہر ملے میں چھوٹی چھوٹی جگہ پہ ہو چھوٹی مارکٹ ہو بڑی مارکٹ ہو یہ آپ نے ہر جگہ یہ دیکھا ہوگا اور یہ کام میں اتنی زیارہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ آپ کا ایک دو دن کا ادھر پہ کریڈر چلتا ہے اگر آپ کے پاس چالیس پچاس ہزار پہ ہیں تو آپ چھوٹا سا جنرل سٹور آپ اپنا بنا سکتے ہیں اس میں یوتا یہ سے ہے کہ مارکٹ جو برینڈس والے ہوتے ہیں اور جو یہ شاپس والے ہوتے ہیں اکبری منڈی والے ہوتے ہیں وہ گاڑیاں لے کر مارکٹوں میں آر ریڈی سیل کر رہے ہوتے ہیں ان کے لگے ہوتے ہیں آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے اور وہ آپ کو اپنی شاپ کی شاپ پر اعمال سپلائی کرنا دے رہیں گے اور آپ اگر ان کو کہیں کہ یہ کل آج مال دیں کل آپ کو پیمنٹ کر دیں گے تو وہ ایسے بھی مان جاتے ہیں کیونکہ آپ کا اڈہ ہوتا ہے پراپر پراپر اڈے پر کسی کو بھی ادھار دینے میں کوئی زیادہ پراپلم اور دکت نہیں پیش آتی آپ اپنے سٹور پر بیٹھیں اور وہ آ رہا ہے سرف والا آ رہا ہے اس سے آپ ڈلیوری لے لے اگلے دن آپ کو پیمنٹ کر دیں اور پتی والا آ رہا ہے ایک دن آپ سے لے لیں اگلے دن ان کو پیمنٹ کر دیں اسی طرح ساپن والا ہو گیا چینی والا ہو گیا دالے ہو گی دوسرے جتنے بھی یہ ساری چیزیں ہیں ایک ایک آزہ دن پچاس ہزار پر آپ کو یہ جو بہت بیسک چیزیں ہیں آپ نے وہ رکھنی ہے اور آپ بقایاں لیتے جائیں اور دیتے جائیں کیونکہ اس کی روز کی روز اچھی خاصی سیل ہوتی ہے کیونکہ روز چھوٹا بھی چھوٹا سٹور ہو اس کی بھی اچھی خاصی بیس پچیس ہزار اس کی سیل ہو جاتی ہے اور جو بڑا ہے اس کی تو پھر لاکھوں میں چلی جاتی ہے آپ نے چھوٹا سا بنانا ہے اور چھوٹا سا سٹور بنائیں اور اس پہ سب سے زیادہ مین چیز کا جو خیار رکھنا ہے آپ ادار لے سو تکتے ہیں ادار دینا نہیں ہے جہاں جس دن آپ ادار دینا شروع کر دیں گے تو آپ کا سارا سٹور جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اس کا جو مین سیل کا پوائنٹ ہوتا ہے یعنی کہ پیسے جی طرح آپ وصول کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ کسی بھی لڑکے کو آپ نے نہیں بٹھانا جب بھی آپ لڑکے کو بٹھائیں گے یا ادار دینا شروع کر دیں گے سمجھ لیں اس دن آپ نے اپنا سٹور اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا یہ میں آپ ایک چھوٹا سا سٹور میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں وہ سٹور اچھا خاصا تھا دو دکانوں پر یہ مشتمل تھا آپ دیکھیں گے لیکن اس سٹور بھی اب عادے سے بھی کم وہ رہ گیا ہے لیکن اس کی سب سے بڑی سب سے بڑی پرابلم یہی تھی انہوں نے ادار دینا شروع کر دیا اور دو لڑکے تھے ان کے پاس انہوں نے بٹھانا شروع کر دیا اب انہوں نے بات نہیں کی وہ شرما رہے تھے بات نہیں کی لیکن میں نے ویڈیو ساری ریکارڈ کر لی ہے آپ وہ ڈی ویڈیو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ انہوں نے گلتی ان سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک ادار دینا شروع کر دیا اور دوسرا یہ انہوں نے لڑکے کو اوپر سیل کے اوپر بٹھا دیا وہ لڑکا پیسے لیتا رہا اور آگے جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ تو آپ سے سب تقریباً جانتے ہی ہوں گے ایک کسی کو پیسوں کے اوپر نہیں بٹھانا اور ادار نہیں دینا آپ یہ کام کریں اس میں بڑے اچھی سیل ہوتی ہے اور بڑا اچھا مارزن ہے کم از کم دس پرسن بارجن ہے لیکن اس میں ہیڈر مارزن بھی ہے کوئی چیزوں میں دس پرسنڈ ہے کہ یہ چیزوں میں پچیس سے تیس پرسنڈ بھی مارزن آ جاتا ہے یہ بڑا مدے کا کام ہے آپ اس کام کو کریں اللہ آپ کی جان مال علاج میں برکتیں اتا فرمائے یہ ویڈیو دیکھیں نماز قائم کریں اللہ حافظ فیمان ویلکم پیک دوستو دوستو یہ سٹور ہے ایک چھوٹا سا سٹور ہے امداز جنہ سٹوریس کا نام ہے اور یہ دیکھیں یہ دو دکانوں پر مجھتے ہیں اور اس نے ایک کافی اچھا سٹور بنایا تھا کافی بڑی انمیسمنٹ کی تھی اور پیسے ٹھیک لگائے تھے لیکن یہ سب سے بڑی غلطی ہے تو یہ اس میں کر بیٹھا اس نے ادار دینا شروع کر دیا ادار تو دیتے تو آپ اپنے مرضی سے پھر لینا آپ کو ان کی مرضی سے پڑھتا ہے کچھ دے دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں یہ اندرونی اس کا منظر ہے اندرونی یہ دیکھیں تقریبا کافی سارا آدھے سے دیارہ سٹور جو ہے نا وہ خالی ہو چکا ہے اور اس نے دو فریجے رکھی ہوئی ایک باہر چھوٹی فریجے رکھی ہوئی ہے ایک جو پہلے آپ نے فرنڈر پر فریج دکھی ہوئی ہے لیکن آپ نے اتنے دیارہ چیزیں آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیں کیونکہ آپ نے چالی سے پچاس ہزار میں شروع کرنا ہے تو آپ اس کو دیکھتے جائے چھے چیزیں لیں چھے سہبل لے لیں چھے سیمپو لینے اور چھے یہ آپ روح افدار کی بودھرے لیں چھوٹی 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 تو عداد میں لیتے لیں کیونکہ یہ کمپریوں والے یہ تقریباً ایک سے دوسرے دین یا تیسرے دین کا یہ روٹ ہوتا ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں وہ مال کا پوچھتے رہتے ہیں وہ آپ تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں وہ آپ کو آتے جاتے ہی رہے گے اور دوسرا یہ چینی وغیرہ جس میں بوری کے بوری آتی ہے وہ چھاتھات جو سٹور ہوتے ہیں بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں جو ہول سیلر بیٹھے ہیں وہ آپ سے آرہی پوچھ رہے ہوتے ہیں فون پر رابطہ ہوتا ہے جی جی آپ کو یہ چیز چاہیے یہ آپ کو دے دیں تو آپ یہ لے لیں تو وہ آپ ان کو فون کریں وہ پیمنٹ کریں وہ آپ کو پیمنٹ یہ یا زیادہ اس کا حساب تب پیمنٹ کتنی آپ کے اچھی پیمنٹ ہوگی آپ کو سپلائی اُس تنی ہی آرام سے ملتی جائی پرافٹ مارجن کے ہی ہیڈر پرافٹ ہے جو کمپنیوں کے مارجن ہیں وہ آر دیس پرسنٹ میں چلے جاتے ہیں